لوگ ہیں یہ نائی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہاں تو ججز بھی آئے ہیں یہاں تو رکشے ٹیکسی والے بھی آتے ہیں ابھی میں جب اسلام آباد گیا نا اب سیکیورٹی بہت ہمیں تھریٹس آ رہی تھی کہ بہت حالات خراب ہیں ایک واقعہ سنا دوں اگر آپ اجازت دیں یہ پاس رینجرز سے رینجرز کے جو کراچی کے آفیسر ہیں ڈی جی رینجرز ہیں ڈی جی رینجرز سے جو چھوٹا ہوتا ہے نیو کراچی کے تھے وہ پتہ نہیں کیا نام تھا ان کی کئی دفعہ کال آئی اسسسنٹ کے پاس ملنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں بہت ٹائم ہی نہیں تھا بس چھوڑو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا آپ سے ملنا ہے کوئی سیکیورٹی کے نکتے نظر سے ملنا چاہتے تھے وہ تو حالات خراب ہیں نا علماء کا قتل اور یہ سب چیزیں علاقے کے حوالے سے بھی ملنا چاہتے تھے آپ کے علاقے میں کیا کیا کہ مفتی صاحب کو لے آؤ اب ظاہر ہے یار ایک آفیسر آپ کو اتنی عزت دے رہا ہے رینجرز کی گاڑیاں آ رہی ہیں خود چل کے آ رہا ہے وہ خود بھی آئے میں بیڑھ گئے جی اب چار گاڑیاں رینجرز کی آگئے دو پیچھے بائکوں والے جا رہے ہیں میں مو چھپا رہا ہوں لوگوں سے میں نے کہا لوگ بولیں گے ہم تو پہلی کہتے تھے کس کا آدمی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو بیان مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی میں خیر جا کے بیٹھا انہوں نے بڑا اکرام کیا بڑی عزت دی بہت اچھے لگے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہے یہ وغیرہ وغیرہ بڑی مذہبی سوچ ان کی ہم آگئے اور ہم پھر بیسیوں دفعہ انہوں نے بولایا مجھے کہا جو کام ہے آپ بتائیں بہت سے کام ہم بھی انسانیں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے بھی سالے کو پٹوانا اللہ نہ کرے استغفر اللہ ایک مثال دے رہا ہوں اگر ہم ایک اور شادی کر رہے ہیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے نا آپ جا کے پوچھ لیں رینجرز والوں سے میں نے کبھی ایک کام بھی اپنا ذاتی نہیں بتایا میں نے کہا ان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یار یہ مفتی صاحب جو ملے ہیں نا ان کے دل میں بھی چور تھا یہ اپنا مسئلے ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں جس سب کے ساتھ محلے والوں نے آ کے بتایا مفتی صاحب رینجرز پھر اس کے بعد بھی آئے وہ پھر خود آ گئے پھر یہاں پوری گلی کو گھر لیا پھر وہ پولس آرمی فوج اسٹیبلشمنٹ جو آدمی بھی مشہور ہوتا ہے نا یہ ان سے ملتے ہیں کہ آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہو آپ بتاؤ علاقے کے لیے یہ ملنا اللہ کی قسم اس کی علامت نہیں ہوتا کہ یہ آدمی ان کا غلام بن چکا ہے یہ اس کی علامت نہیں ہوتا اس کے بعد بھی دو تین دفعہ بلایا جب اتنا بڑا آفیس ہے پھر وہ بہاں گیا ہے ادھر ہائی وے پہ مجھے تو ان کے عہدے بھی ہاتھ نہیں ہیں آپ دیکھ لو آدھا کراچی ان کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے مجھے بٹھایا اکرام کیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں فجر کے بعد قرآن پڑھواتے ہیں سارے فوجیوں سے مفتی صاحب یہ جو ایمیج بنا ہوا ہے نا کہ یہ ہماری رینجرز لبرل ہے سیکولر ہے یہ غلط ہے آپ آ کے دیکھو نا پوچھو ان فوجیوں سے وہ واقعی سب صبح صبح قرآن پڑھتے تھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں بتا نہیں کیا کیا ان کو نا ذکر اسکار پہ لگایا میں نے تفتیش کی انہوں نے بتایا یہ روزانہ ڈیلی ہو رہا ہے تو آپ اس سے یہ سمجھو کہ ہم فوج کے پٹھو بن گئے تو میں آپ کو بتا رہا تھا میں جب اسلام رینجرز والے ہی آتے ہیں پولس کی گاڑیاں آتی ہیں تھریٹس ہیں بھئی کوئی قتل ہو گیا ہمارے لئے مصیبت رمضان سے پولس والے یہاں کے بیٹھے ہیں موبائل اب میں دل کی باتیں شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ چار پولس والے تھانے نے لگا دی ہے کہ بھئی تھریٹس ہیں اور قتل کا خطرہ ہے اور یہ اور وہ چار بندے بٹھا دی ہیں میں نے کہا ان کو لے جاؤ اللہ کا واسطہ ان بزرگوں کو یہاں سے لے جاؤ کیونکہ چار بندے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے چار گھر خیر اب ہم اکرام میں ان کو چاہے بھی بلا رہے ہیں ان کو ہم نے کھلایا الحمدلللہ ایک مہینے کا ہمارا بجٹ آؤٹ ہونا شروع تو ہم نے تھانے والوں سے ایک گزارش کی کہ کائنڈلی کائنڈلی وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے اب میرے ساتھ ساتھ جہاں بھی پولس کی موبائل ٹھیک ہے یار ان کا جذبہ بہت اچھا ہے ان کی تنخواہیں بیچاروں کی اتنی کم ہوتی ہے کہ یہ ہوتل سے فری میں پراتے نہیں کھائیں تو یہ زندہ کیسے رہیں گے ٹھیک ہے نا وہ میں نے پوچھتا ہوں ان کی تنخواہیں وہ بیچاروں کی تنخواہیں اس قابل نہیں ہوتی کہ اس میں گزار رہا ہوں اب پیچھے پیچھے موبائل جا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا ہم تو کہتے تھے نہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اس سے کیوں فرض کر رہے ہو میرے بھائی ہم کہہ رہے ہیں یار آپ نہیں آؤ ہمارے پیچھے میں ادھر گیا نا سرگودہ دو پولیس کی ایک تو ایجنسیوں کو اطلاع فورا ملتی ہے کوئی بھی مشہور آدمی کہیں جائے جیسے ہی سرگودہ میں انٹر ہوا ہوں دو موبائلیں پولیس کی پیچھے میرے ایک آگے ایک پیچھے پہلے تو وہ سیلفی ہیں لی انہوں نے نا سیلفی ہیں لی سب نے بیٹھ گئے پھر جہاں جہاں جا رہا ہوں پولیس میں نے کہا تو چپک گئے ہیں یار جہاں جا رہا ہوں تو جہاں میرا بیان ہوا وہاں ایک میرے دوست تھے آرمی میں بیان بہت سنتے میجر تھے وہ انہوں نے کہا میں آپ کو بچا لوں گا ان سے میں نے کہا مجھے بچاؤ یار اب پولیس کی تو ڈیوٹی ہے نا وہ تن کو تو اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ بھئی وہ بچارے اپنے لحاظ سے اخلاص میں محبت میں ہی کر رہے ہیں لیکن مجھے نا طبیعت پر ایک بوجھ ہو رہا تھا کہ میرے اپنے گاڑ تھے تو میں کیوں بوجھ ہوتا ہے نا انسان کو کہ ہر جگہ ہر جگہ میں اپنے مامو سے ملنے جا رہا ہوں پھر میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری اوقات سے زیادہ عزت مل رہی ہے یہ بھی ایک دماغ پر بوجھ ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا وہ میجر تھے آرمی کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھیں آپ گاڑی میں اپنی بٹھایا اور آرمی ایریہ میں کینٹ میں لے گیا مجھے کینٹ میں پھر پولیس نہیں جاتی جب کینٹ ایریہ تو سیو ہے میں نے کہا مجھے کہا پولیس سے بچا کے کہاں لے گے جا رہے ہو اب آرمی کی دو گاڑیہ لگا میں ڈر گیا انہوں نے کہا چپ بیٹھے رہے ہیں پولیس والے چلے گئے انہوں نے آگے سے چورنگی سے گھوما کے واپس انہوں نے کہا اس کے علاوہ کسی کا باپ بھی آپ کو ان سے نہیں چھڑا سکتا وہ میں ان کی برائی نہیں کر رہا وہ تو بچارے محبت میں سیکیورٹی میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں لیکن جو اس منظر کو دیکھے گا میں کراچی سے اسلام آباد گیا ہوں مسلسل کہیں اطلاع ہو گئی تھی یہ رینجرز والوں کا بڑا پنہ یار انہوں نے ہمیں سیکیورٹی دی اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یار ہماری فوج ہمارے سیکیورٹی ادارے علماء کو اتنی عزت دیتے ہیں لیکن الٹا سوچو گے نا لوگ کیا کر رہے ہیں ابہ ہم پہلے ہی کہتے تھے بندہ کس کا ہی ہے فوج کا بندہ دیکھو فلان کے ساتھ تو رینجرز نہیں ہیں فلان کو تو پولیس نہیں ملی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے جہاں جا رہے ہیں رینجرز کی گاڑیاں ہے مولوی پروٹوکول کرنل برگیڈیر والا مل رہا ہے ہم تو ایک نے میرے بارے میں کہا کہ یہ کرنل ہے آرمی میں سیویل ڈریس میں گھومتا ہے لیکن فوج میں اس کا حدہ کیا ہے مانے گا یار ہم کرنل ہوتے تو کیا بات تھی کوئٹہ میں کسی نے مجھے بتایا کوئٹہ میں ایک صاحب آپ کے بارے میں پھیکتے رہا ہو میرے بھائی پھیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نہ ہم فوج کے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں ہم محبت سب سے کرتے ہیں اپنے ملک کے جو بھی ہمارے ادارے ہوں گے محبت کریں گے باقی جہاں خیر ہوتی ہے وہاں پولیس والوں میں جہاں تھا 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 کر کے تھا تھا ہوں مارنے والے مجاہد ہیں وہاں بہت سارے اور بھی قسم کے لوگ ہیں لیکن یار کچھ اچھی باتیں کر لے حد بھی تو اچھا نہیں ہے میں پولیس کے خلاف برائیاں بیان کر کے شروع کروں آپ کے دل میں پولیس سے نفرت ہو تو اس سے نقصان کس کو ہے نقصان تو ملک کوئی ہے نقصان تو کنٹری کوئی ہے کافی ہو گیا میرا خیال تو یہی الزام جامعے تو رشید پر لگا رہے ہوتے ہیں بلا وجہ جیسے شیعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اور سونی نگاہ کر لیں وہ جو ہے اپنا مسئل پھول کرے اور وہ نا 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 نہیں نا نا اس طرح کے مسائل پوچھا نہ کریں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے ہی ہے پھر چھوڑو بھی مسائلیں دوں گا پھر بات پھر وہی ہے نا فرقہ واری ہے ختم وہ مالے گی نہیں لگا